اللہم صلی اللہ رحم اللہ محمد محمد اللہم صلی علی محمد محمد پر بھی ایک مرتبہ صلی اللہم صلی علی محمد پر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 رب العالمين آج جو اللہ اللہ آج آج ابل قاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین المرسومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وکزالک جعلناکم امتوں وسطل تکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیداء صلوات اللہ علیہم پھر بھی ذرا بلانتر صلوات پڑھیں جی بسم اللہ صلوات اللہ علیہم میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بکرہ کی ایک سو ترتالیس نمبر آیت تلاوت کی ہے جس میں خلا کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد رہا ہے وَقَزَالِكَا اَوْرِ اسی طرح اَوْرِ اسی طرح کیا ہوا جعلناکم اور اسی طرح ہم نے بنایا یہ اللہ بنانے والا ہے ہم نے بنایا کم کوئی ہیں جنہیں بنایا ہے جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا ہے بننے والے کون ہیں روز میں کہتا رہا ہوں بننے والے امام امام بن کے آتا ہے بنایا نہیں چاہتا ہے اور بناتا کون ہے اللہ یہ بنانے کا حق فقط اور فقط اللہ کے لئے اس لئے یہاں ہم ہم اظہارِ عظمت کے لئے ہم وہ ہیں جنہوں نے امام بنائے جن کے بننے کا میار بنانے والے پر ہو وہ امام ان کو بنا کے تعریف کن کی ہو رہی ہے خود بنانے والے کی جیکر بننے والوں کا کیا تعریف بنانے والے کی ہوگا ہم نے بنایا ٹھیک ہے بنایا جب بنایا تو اب بنانے والے روز ہم کہتے ہیں وہی باتیں جو روز سنتے ہیں تو پھر بنانے بننے میں میار بننے والا تو اب بن رہا ہے تو پھر بننے میں جو ان کا میار ہوگا بننے کا وہ بنانے والے کا بنانے والے نے توجہ فرمائیں جس مقصد جس کام جس میں یار کے لیے بنایا ہے یہ بنانا بنانے والے کے علم میں آئے سمجھا رہی ہے اس کے علم میں ہے اچھا ایک جملہ میں آپ کہوں جب آپ خوش ہو جائیں صرف اس کے علم میں نہیں ہے اس کو ان کے بنانے میں فائدہ بھی ہے چلیے فائدہ کس کو ہوگا توحید کو آپ کا ہمارا فائدہ تو بعد میں ہوگا پہلا فائدہ کس کا ہوگا توحید کا ہوگا معلوم ہوتا ہے اس میں ان کے بنانے کی پہلی خرص ہی برائے توحید ہے یہ اور نہیں فرما رہے ہیں جب ان کے بننے کی غرص ہی موجد کی ہے تو پھر موجد نے کس میں یار کا بنایا ہوگا ان کا یہ جو پہلا وجود ہے اس کو علم کلام و منطق میں وجود شائع فی نفس ہی لنفس ہی اس کو کہتے ہیں وجود شائع فی نفس ہی لنفس ہی یعنی یہ وجود ان کا یہ خود موجد ہی کی غرص ہے موجد نے اپنے ہی لیے بنایا ہے ہائے 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 چونکہ موجد باکمال ایسا ہے وہ ہر اپنا کمال سامنے خود نہیں لاسکتا ان کو بنا کے ہر کمال کا انہیں مظہر بنایا ہے مظہر مظہر سمجھ رہے نا جناب مظہر بنایا ہے تاکہ کمال ان اللہ کا انہی سے سے یہ کیا ہے مظہر جوزنی مظہر قل اب آپ فرمائیں میں آپ سے بھی عرض کروں جب یہ مظہر بنیں گے تو ان کے بننے کا بیار کیا ہوگا اس لیے منطق میں منطق میں ان کے وجود وجود شایفی نفس ہی لے نفس ہی کو کہتا ہے جواہر مفارکہ کیا مطلب ہوا چلو کوئی لفظ تو سامنے آئی جواہر اور مفارکہ کیا مطلب ہوا جواہر مفارکہ وہ ہوتے ہیں جو ذات میں بھی مادے کے محتاج نہ ہوں افعال میں بھی مادے کے محتاج اوئے 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 اب آل محمد کی جو بنانے کی کمال یہ ہے کہ ان کی ذات مادی بھی نہیں ہے اور یہ افعال میں محتاجِ مادہ بھی نہیں ہیں یہ آپ نے ساکھا چلو جی یہ کوئی چلو جی ہے اب یہ چلو جی نہیں ہے خدا کی قسم فارق صرف بننے کا ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ نے کہا چلو جی فارق کس کا ہے صرف بننے کا وہ بھی ذات میں کمال ہے افعال میں محتاجِ مادہ نہیں ہے وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے یہ بھی تو بغیر آنکھوں کے دیکھ رہے ہیں خوش ہونا چاہیے صحیح آپ کو خوش ہونا چاہیے یہ کیسے دیکھ رہے تھے وجودِ شایفی نفسی لے نفسی میں یہ کیا تھے نورِ بسیط نورِ مجرد ہوئی ہوئی اب نورِ مجرد میں کیسے جدا کیا نور کو اللہ نے اپنے نور کو جب وجود دیا تو ان کا نور بنا دیا اور کیا لفظ ہے نا نا کیا لفظ ہے آپ مجھے فرمائیں کیا بنایا کوئی بننے کے لئے مجھے فرمائیں نا کوئی آپ طریقہ بتا سکتے ہیں بس اللہ نے ان کو اپنے کمال میں سے کمال دے کے جب تک اپنا کمال ہی نہیں دیکھا مظہر کیسے بنیں گے غور نہیں فرما رہا اسے ادراک کیسے کریں گے اسے کیسے جانیں گے کیسے پہچانیں گے اس لئے تو میں نے پچھلے سال بھی کہا ہر مجلس میں میں کہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا اللہ ادراک میں آنے والی ذات کا نام نہیں ہے خوش ہو جائیں جو ادراک آ کے اس دنیا میں کرے اسے علی کہتے ہیں یہ بات آپ ابھی نہیں سمجھیں گے اب میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے ادراک کیا یا نہیں کیا ایک سو اکیس خطبے توحید پہ ہیں یا نہیں ہے اگر ادراک ہی نہیں ہے تو ایک جملات مجھے کہہ کے دکھا دیں جا کسی بھی ہمارے بھائیوں کے کسی بھی رہنما کا کوئی ایک خطبہ توحید تو دکھائیں جنہیں توحید کے پڑھنے میں عربی نہیں آتی اب بھی کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا اسی لئے ادراک کے لئے شرط ہے ادراک کے لئے اب مدرک وہ مدرک ہے میں ضرور دہراؤں گا تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے آل محمد مدرک ہے اللہ مدرک ہے لاجدرک ہو بود الحمام علی علیہ السلام فرماتا ہے وہ ادراکوں میں نہیں آتا اگر تمہارے ادراکوں میں آئے وہ تمہارے ادراک کی مخلوق ہو جائے گا وہ مخلوق نہیں آئے پھر علی ادراک بھی کرے وہ وہ رہے یہ یہ رہے جناب علی علیہ السلام ادراک بھی فرمائیں خطب ادراک ہے یا نہیں ہے خطبوں میں قیفیتیں بتائی ہیں یا نہیں قیفیتیں تو ادراک ہیں کسی کی قیفیت بتانا جہاں قیفیتیں نہیں ہیں میں نے کئی دفعہ کہا اللہ کیاں قیفیتیں نہیں ہیں جو اس کی قیفیتیں ہیں بتائے وہی تو مظہریں قیفیت ہوتا ہے تاری ایس پہ ہوتی ہیں زبان سے جاری ہو جاتا ہے کون تاری کرتا ہے امام تاری کرنے کے لئے کیا شرط ہے ادراک کرنے کی کیا شرط ہے فرمائیں کیا شرط ہے اس مدرک مدرک کرنا ادراک کرنا کوئی معمولی کام ہے جو علم میں نہیں آتا یارا خدا کی قسم علم میں نہیں آتا معلوم نہیں ہے علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہیں علم ہے معلوم نہیں ہے جب معلوم ہی نہیں ہے تو انہیں معلوم کیسے ہیں یہ کون ہے نا نا کون ہے اگر ہم تھوڑی سی بات کرنا دیں نصریت پھیلاتے ہیں کیا نصریت ہے فرمائیں کون ہے یہ آئے اللہ بتا کون ہے فرمائیں ہم ہی نے تو بنایا ہے کوئی اور بنائے نہ کوئی ان کی اللہ تتامہ کوئی اور ہے اور ہائیڈی کائنات میں ان چودہ کی اللہ تتامہ فقط توحید ہے یہ اعزاد ہے کہ چودہ کو بنا ہی اللہ سکتا ہے ہوئے 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 آدیسی لیے چودہ کہتے ہیں لاؤ لاؤ اللہ ہو اگر اللہ نہ ہوتا ما عرفنا ہماری پہچان نہ ہوتی معلوم ہوا آل محمد کی پہچان کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے اچھا اچھا دیر سے سمجھ آتی ہے سدر ہونا ضروری نہیں ہے دنیا کے عہدے نہیں ہیں ان کو پہچاننے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے پریشان نہ ہوں پریشان نہ ہوں اللہ ہونا ضروری ہے پھر یہ کہتے ہیں لاؤ لاؤ نانو ما عرف اللہ اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی بھی پہچان نہ ہوتی آپ پتا چلا بنانے کا میعار کیا ہے ان کی پہچان کا نام اللہ ہے اور اللہ کی پہچان کا نام دیکھیں یہ جاتے ہیں پہچانہ ہو جاتا ہے میں نے کیا کہا یار کیا کہا پتہ نہیں آپ کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے اب صحبت نہیں آرہی ابھی میں بیان کرتا ہوں جو کوئی میں نے یہ بیان کیا ابھی دیکھتے ہیں اب وہ ادراک کیسے کرے گا مدرک مدرک کا ادراک کیسے کرے گا میں نے دہرایا پھر دہرا ہر مجلس میں میں کوشش کرتا ہوں یہ جملہ ضرور دہرا ہوں حضور جو میرے حضرات تشریف فرمائیں سمات فرمائیں المدرے کو آل محمد علیہ السلام مدرک ہے اللہ مدرک ہے مدرک اب وہ شارت لکھتے ہیں شارت فرماتے ہیں المدرے کو لَا عَبُدْ دَلَهُ آئِنْ يَكُونَا مِنْ سِنْخِ الْمُدْرَك مدرک کے لئے ضروری ہے کہ وہ مدرک کی آصل سے ہو جاب تک ادھار کا نہیں ہوگا مدرک ادھار کا ہو ہی سمجھا ہی اجھے نہیں سمجھا ہی نہیں نہیں میں دیکھ رہا ہوں اسی کی سنخ سے ہو علماء نے لفظ سے سنخ لی کیا سنخ اصل کو کہتے ہیں اب پتا چلا اللہ نے اپنے نور سے ان کو بنایا ہے اس کے نور سے بنایا ہے ٹھیک ہے اے ہوئے 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 اب ہم نے تمہیں بنایا ہے کیا بنایا ہے امتوں وسطہ خداواستے توجہ فرمائیں اے اللہ اے اللہ ان کو تُو نے بنایا ہے ہاں ہم ہے نہیں ہم نے بنایا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں پوچھتا رہوں وہ جواب دیتا رہا ہے ہے جی آپ سمجھ نہیں رہے اس کے اندر روحانیت کتنی ہے ہم نے بنایا ہے آلِ محمد کو ہاں گہرائی میں جائیں گے تو پھر پتا لگے گا کیا بنایا ہے امتوں وسطہ درمیانی امت بنایا ہے درمیانی کی روح بنایا ہے امتِ وسطہ بنایا ہے حدِ اتدال بنائی وہ پھر بھیج کریں امتِ وسطہ بنایا ہے کیوں بس لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الْاَنَّاسِ اے آلِ محمد تاکہ تم قیامت تک آنے والے لوگوں پر گواہ ہو جاؤں عمل وہ کریں گے آلِ آلِ تم نے صرف گواہ ہو کے دیکھنا ہے لگرانی کرنی ہے چونکہ اس گواہی کی تمہاری گواہی پہ تو میری گواہی ہوگی اگر میں تمہیں سچا نہ بناو تو میں گواہی کس کی دوں گا گواہ کے لئے سچا ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے تمہیں کیا بنایا میں نے امتِ وسطہ بنایا تاکہ تم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لئے کیا بن جاؤ گواہ ہو جاؤ گواہ شہید ہو جاؤ شہید مانے بتاؤ رہے گواہ گواہ کے لئے عادل ہونا ضروری بات تیہ ہو گی ان کے کولو فیلو عمل پر تم قیامت تک کے لئے گواہ رہو کولو فیلو عمل وجود میں نہیں آتے جب تک کہ پہلے عقیدہ نہ ہو میں نے بات تو کہہ دی ہے ابھی آپ اپنے خیالوں میں ہیں تو بیٹھے رہے ان کے عمل کی نگرانی دلیل ہے عمل ہوتا نہیں جب تک پہلے عقیدہ نہ ہو عمل بغیر نیت کیا ہوتا ہے نیت ہی تو عقیدہ ہے خدا کے لئے جنگلہ کہوں اب اللہ نے جن پر ان کو نگران بنایا ہے اگر ان کے عقیدے میں یہ نہیں ہیں عمل کا عجر ملے گا لاکھ نمازیں پڑے واپس کر دی جائیں گی تمہارے عقیدے میں نگران تو ہے نہیں تمہج نہیں رہے کیا ہو رہا ہے ہوں کے تو ماری جائیں گی یہ موں پہ ماری جائیں یا رہوں گی تو ماری جائیں گے قیمت تو محبت اہل پیتھا ہے قیمت ہی نہیں تو کون دے گا غیطہ ایک تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آگئی تاکہ تم گواہ رہو گواہ ہونا دلیل ہے کہ یہ مکلف ہوں گے مکلف مانے نماز روزہ اوہ نماز آگئی ہے نماز آئی نہیں گھر شای گئی نمازیں پڑھیں گے نمازیں ہوں گی روزہ ہوگا حج ہوگا سب کچھ ہوگا سمجھ نہیں رہی دنیا عمل پہ نگران بنایا ہے پھر عقیدہ کیسے پڑھنا ہے عقیدے والے تو خود بتا رہا ہے عقیدے ہی کو تو نگران بنایا ہے آئے 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 آئ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا وہی نگران کا جو ہدا ہے وہی رسول کا ان کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی شہید یہ بھی شہید اور اللہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِنْ شَهِد میں بھی شہید عقیدہ تو آ گیا جب تمہارے عمل کے نگران ہیں جزا سزا بھی آ گئی میں عادل ہو کے عمل کا حکم دوں اور تمہیں اس کی سزا نہ جزا نہ دوں میں عادل کہا ہوں اب پتا چلا تین ہائیں نگران اللہ بھی رسول بھی امام بھی تو پھر اطاعت میں بھی تو تینوں کو مانے نا عطی اللہ و عطی الرسول و علیل عمر منکم عادل بھی رکھو امام بھی رکھو اے ہاتھ بان کے میں کسی کو کہہ کچھ نہیں رہا لیکن ضرور ان سے سوال یہی کروں گا اب آپ بتائیں جن کے اصول دین میں نہ امامت ہے نہ عادل ہے عجیبی آنکھیں گھما رہے ہیں بس ازرائے ہیں کیا کہا ہے اس نے آئے 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 ستر سال میں اتنا بھی نہیں پتا لگا آئے آئے خدا کے لئے سمجھیں اصول دین اگر نہیں ہے پورے مکمل نہیں ہے کتنے اصول دین پانچ اس میں عدل بھی ہے امامت بھی ہے امامت اور عادل دونوں کا اس میں شامل ہم نے شامل نہیں کیا یہ اللہ نے شامل کیا یہ شامل کرنے اللہ کے شامل کردائیں ہمارے نہیں ٹھیک ہو گیا اب اصول دین میں کتنے ہو گیا پانچ اتوی اللہ قربان ہو جائے آئے 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 اللہ کیسا حقیم ہے خدا کی قسم ایسا حقیم ہے ہوئی 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 امام کو تو ایک طرف کر کے لوگوں کے اوپر متصرف بنا دیا کون مخلوق امام کے اندر میں کیس کے کیس کے مات آتا ہے آپ رسول کے یا امام کے پھر کس کے نام سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن کن کے نام سے امام کے نام خدا کے لئے پہچانو وہ امام کون ہے اٹھایا جائیں گے جی ہاں ہاں امامی ہوگا جس کے نام سے اٹھایا جائیں گے وہ تو تشریف فرما ہوں گے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا جس کے نام سے اٹھایا جائیں گے اس کو بھی موت ہوگی اگر اس کو موت ہے تو کس کے نام میں اٹھایا جائیں گے یہ ہم آئے یہ تو صور میں آئے تو آپ کو باتیں آتی جائیں اب آگیا جناب کے اتوی اللہ و اتوی الرسول و اولی اللہ امرے من کو اتوی اللہ الگ اتوی آیا اتوی الرسول آگے اتوی نہیں آیا یہ کیا ہو گیا کیسا حاکیم ہے اپنے لئے اتوی یوں کہا میرے خیال بات اچھی نہیں لگ رہی آگے نا 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 ادھر ادھر جو دیکھ رہے ہیں انہیں اچھی نہیں لگ رہی بات اتوی اللہ یا علیہ اتوی اللہ اطاعت کرو اللہ کی حکم ہے یا نہیں ہے وہ حکم بھی بذری رسول دیا گیا حضور کے ذریعے دیا گیا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو ہائے ہائے یہ اور نے ہو ہائے 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 کتنا بڑا کمال دکھا دیا اور نے پھر جب نتیجہ نکلے گا اور ہی نہیں رہے گا ہائے 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 یہاں سمجھانے کے لئے اور کہہ دیا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولیل عمر کیلئے الگ سے اطاعت نہیں کہا ہائے ہائے معلوم ہو گیا رسول اولیل عمر کی اطاعت ایک میعار اطاعت رسول میعار اطاعت امام ایک پھر دوسری لس میں کہوں ایک اس لئے ہیں کہ یہ سارے محمد ہیں اللہ کی اطاعت کریں یار اللہ اے اللہ آپ فرما تیری اطاعت کیسے کریں کیسے کریں تیری اطاعت فرما کیسے کریں تیری اطاعت اللہ کی اطاعت کے لئے سامنے کوئی تصور میں وہ آتا نہیں کیسے کیسے کریں اطاعت اس کی حکم تو اطاعت کا دیا اور حکم اطاعت دینا دلیل ہے کہ اس کا بھی کوئی میعار اطاعت ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اس کا بھی میعار اطاعت ہے اور اطاعت ہوتی ہے ایمان میں اتباع ہوتی ہے عمل میں اللہ اور ان کا جب اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی اب ان کا میعار اطاعت کیا ہے ان کا علی علیہ السلام فرماتا ہے اگر ہجاب ہٹا بھی دیے جائیں علی کے یقین میں بے سی نہیں ہو تو اب کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا میں ایک منزل کی تحب آپ کو لے کے چلنا ہے اب ان کی اطاعت اللہ کہتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کر اس لی اللہ کی اطاعت اب اللہ کی اطاعت کا میعار کون ہو گیا ساری اطاعتیں جس میعار کی وہاں ہیں اس میعار میں ہم نے کس کی اطاعت کرنی ہے رسول بیسیت رسول بھی اطاعت ہو گئی یا اطاعت تو سخت ہو جائے گی رسول تو اللہ کی اطاعت بھی اسی اطاعت میں ہے خود رسول کی اطاعت بھی اسی اطاعت میں ہے تو ہم تو پابند ہو گئے دو اطاعتوں کے اطاعتیں تو تین ہیں لیکن اس کی اطاعت تو ہم عملی طور پر کیا کرنا رسول کی اطاعت کرنی ہے بس میں ایک لفظ کہہ دوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں اب اگر پوری زندگی میں کسی بھی وقت لمحے میں ذرہ برابر بھی رسول پہ شک ہو گیا کیا ہوگا یار اس پہ شک نہیں توہید کا کمال اطاعت خطہ ٹھیک ہوگی حق نہیں آگے کون ہے اس لیے ان کی اب درائے بلند تر سلوات پڑھ گئے جب اللہم صلی اللہ محمد و آئے بہم اللہ محمد و آئے بڑھ گئے اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ ... اطاعت رسول وہ مرکز ہے اللہ کی اطاعت بھی انہی کی اطاعت میں ہے امام کی اطاعت ان کی اطاعت ایک ہے اب مرکز کون ہو گیا امام رسول لیکن اللہ اچھا اسے اب کیسے پہلو سے لے آئیں اے اللہ اب جب تیری اطاعت شروع ہوگی اللہ کی اطاعت تو کرنی ہے اے اللہ پھر تو اپنی اطاعت کا نمونہ پہلے تو ہمیں بتانا ساب سے پہلے جب عمل کے منزل شروع ہو رہی ہے تو تو پھر ہمیں بتانا پہلے تُو نے لفظ وہی ہے تھوڑی سی بدل جائے گی پہلے تُو نے اطاعت کا سجدہ کروایا ہے یا تازیم کا تازیم کا سجدہ ہی اطاعتِ الٰہی کا سجدہ ہے جب میں نے اسی لیے کہا کہ دونوں ایک ہو جائیں گے لیکن تُو نے ظاہری طور پر پہلے سجدہ کس کا کرایا تازیم کا اور تازیم کا سجدہ بھی فرشتوں سے کروایا ہوئے 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 معصومین سے سجدہ کروایا تازیم کا مجملہ کہوں سامنے آدم کو رکھا حقیقت میں سجدہ چودہ کا ہے اچھا سجدہ کب ہوا بھلا سجدہ کب ہوا جب روپ ہوں کی روحی تو اصل میں روحی تو اصل جہا ہے جسم کو سجدہ ہے نہیں اچھا سجدہ چلو آپ درہا خوش ہو جائیں دیکھیں پہلا سجدہ بے شک اللہ نے تازیم کا کرایا فرشتوں سے مگر فرشتوں کا سجدہ ثبوت توحید نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آدم کو بھی سجدہ کیا توحید کا ثبوت آل محمد کا سجدہ ہے چونکہ انہوں نے آدم کو بھی نہیں کیا انہوں نے جناب آدم کو کہیں سجدہ کیا نہیں کیا اچھا چلو سجدہ انہوں نے نہیں کیا اللہ نے کہا جب وعدہ سوائے تو ہائے 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 جب میں اپنے اس آدم علیہ السلام کو درست کر دوں سوائت منے اچھا اپنا درست کی لفظ کوئی ہر دن ہماری لفظ درست کو بھی فیدہ دیتی ہے جب میں درست کر لوں اے اللہ جب درست تو کہہ رہا ہے میں کر لوں درست ہمیشہ ہاتھوں سے ہوتا ہے جب شیطان نے نہیں سجدہ کیا تو اللہ نے فرما میں نے دو ہاتھوں سے جن کو بنایا ہے جن کو درست کیا ہے اسے دنے سجدہ کیوں نہیں کیا پوچھا گیا مولا اے اللہ بتا تیرے دو ہاتھ کون ہیں ہائے 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 فرما ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں یہاں تک تو بات ہو گئی جلا جی سمجھا گئی وہ نفق تو فیہے میں روحی کیسے ہے جب میں روحی میں اپنی روح پھوکوں سایبان علم و فام یہ لاہور کا بھی حمدلی اللہ مجمع ہے آپ کے ازہان اور صحت برقرار رحمت فیل محمد و عالم محمد جب اللہ نے کہا جب میں روح پھوکوں تو معلوم ہو گیا جتنی بھی فرشتے ہیں روح پھوکنا دیکھ رہے ہوں اگر وہ دیکھ نہیں رہے تو شرط کیوں لگائی دکھانا ضروری ہے جب میں روح پھوک دوں اس کا مقصد ہے ہر فرشتہ روح پھوک نے پھوکتا ہوا دیکھ رہا ہوگا پتہ ہی نہ لگے پھر کیسے ہو تو پتہ نہیں کہ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی روح پھر ایسے مقام پہ پھوکا جائے گا جہاں سارے دیکھ رہے ہو جبریل روح پھوکے گا نہیں کیونکہ وہ انتظار سجدے میں ہے کہ دیر ہو گئی تو میں گیا پھر نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے اب البشر میں روح پھوک ہی جا رہی ہے اللہ آکے پھوکے پھوکنا کیفیت ہے اس میں کیفیتیں ہیں نہیں پھر کون ہے مظہرِ کیفیت یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں اور آپ کو یہ باتیں نہ کیا کرو علی علیہ السلام کا نام ہی نہ لیا کرو ہائے 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 کہوں نے مظہرِ کیفیت ہے ہاں ہاں ابھی جانا میں گیا وہاں آج دیکھیں یہ ترمیم فرما لیں میں بالکل کہوں گا اور ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں آج جو جناب آدم کی جسم مبارک میں روح پھوکے گا وہی مریم کی جیب میں روح پھوکے گا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جبریل آیا ہائے ہائے جبریل کا کام ہے جو بھی اٹھتا ہے جبریل جو بھی آیا ہے جبریل کہاں ہے جبریل جبریل کو کیا تعلق ہے عمرِ مقضیہ سے اس کی قضاء سے اس جبریل صرف ہی لانے والا ہے اللہ کی قضاء سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے قضاء کو جاری امام کرتا ہوئے انساریت پھیلا رہا ہے انساریت ہے حقیقت ہے میں کیا کہہ رہا ہے سارو نے کیا لکھا ہے یہی لکھا ہے یا نہیں لکھا پورے جائے قرآن پاک لے گیا رہا میرے پاس کچھ دو سو کے قریب قرآن ہے یہی لکھا ہوا ہے جبریل رو پھو گئے اور وہ کہے کہے لے احبالہ کے غلام انزقیہ بچہ میں دوں گا جبریل کو بچے دینے آیا ہے میں بچہ عطا کروں گا جبریل بچے عطا کرتا ہے جو اس کی طرح سے عطا کا کمال لے کے آئے اسے علی کے ابھی نہیں سمجھ نہیں آئی نہیں آجائے گا انشاءاللہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے بالکل اب جو پروغیرام آج میں شروع کر لیں کیونکہ اب دو تین مجل سے رہ گئی آپ دیکھنے اب اللہ نے تعظیمی سجدہ ان کیا شروع کرایا عبادت کا سجدہ بعد میں بس ایک میں آیت پڑھتا ہوں بھار کے بعد جتنی وقت ہوگا پھر کل بھی ہے پرسو بھی ہمارے پاتھ دو دینا ہے وَاِذْكُلْ نَدْخُلُو پہلا پارا جی اٹھونجہ نمبر آیت پہلا پارا پہلا سورہ بکرا یہ مدنی ہے مدین میں اٹھونجہ نمبر آیت وَاِذْكُلْ نَدْخُلُو حَا زِحِلْكَرِيَتَا فَاقُلُو مِنْحَا حَيْسُ مَا شَيْتُمْ رَاغَدَوْنْ وَدْخُلُو الْبَابَ سُجَّدَوْنْ وَقُولُو حِتَّةُنْ نَقْفِرْ لَكُمْ خَتَا يَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یہ میں نے آی اے ہتتہ پڑھی ہے ہائے 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 جنابِ علی فرماتے ہیں بابِ ہتتہ مائے ہوں شاہ جی ہائے یا نہیں ہے قرآن پاکو شائے نجرہ ہاں ہاں بابِ ہتتہ کون ہے یا علی انتا باب و ہتتہ تے قوم ان کے ہتتے کا باب ہی تو ہے ہتتہ نام سناو گا نا اب اسے تھوڑی سی بحث کرتے ہیں جنابِ موسیٰ علیہ السلام کے زبانے کی بات ہے چونکہ یہودیت کا وہاں سے تصور اور تورات کتاب ہے ان کے لئے وہی سے یہ بات شروع ہوتی ہے یہ جو بنی اسرائیل جنابِ موسیٰ کی کون کون سی ہے اصل میں یہ بنی اسرائیل دو منٹ دے دے مجھے یہ شام کے رہنے والے تھے جب جنابِ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے ان کو وہاں بلا لیا کچھ رہے گئے بنی آدھو ادھر یہ یہاں گئے جنابِ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل مصر میں رہے مصر سے مراد یہ علاقہ مصر تو اب شہر بنانا یہاں رہے ہیں پہلے یہ کہاں تھا بیچارہ اب تو نام اسی کا لیتے ہیں تو یہ اسی علاقے میں رہے تو جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے اب یہاں سے بات جلدی شروع کرتے ہیں جب دیکھا کہ اس کی شرارتیں زیادہ ہو گئیں فیراؤن کی تو فرمایا تم شام چلے جاؤ واپس اپنے وطر چلے جاؤ دور بھی ہے اور راستے میں کچھ جہاد وغیرہ آئے گا وہ بھی کرتے چلے جاؤ خوش رہو گے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی بیٹھے ہیں فقاتلا انتا وربو کا تو اور تیرا رب لڑو ہا ہونا قائدون ہم تو یہی بیٹھے ہیں انکار کر دیا جناب انکار توجہ فرمائیں اگر آپ دھونڈیں گے تو پھر ایسی تفسیر نہیں ملے گی مجھے کہتے ہیں کہاں سے پڑھتے ہو میں نے کہا میں کون سا غلط پڑھتا ہوں کوئی لکھے تو ہم بتایا کہ فلانے لکھا ہے لکھا ہی کچھ نہیں تو کیا کریں نہ نہ کہتے ہیں کہاں سے بہت یارہ لکھی ہوتی تو پھر سوال کی ہوتا سمجھ آئی نہیں میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں غور فرمائیں گے تو بات حقیقت سامنے آئے گی ایسے نہیں آئے گی چودہ سو سال ہو گئے چلو جی چلو جی چلو جی جہاں تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے اب اگر حقیقت کوئی بات کرے مارتے ہیں سوٹے ہمیں حقیقت بتائیں سوٹے مارتے ہیں یارہ لئے کتنی بڑی ہمارے لئے دشواری ہے بیان کرنا اب یہاں نہ بیان کرے تو میں کہاں بیان کروں آپ بھی کہیں نہ بیان کرو خاطر ٹھیک ہے موجہ مولا کے کہتے ہیں ایسا 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 بتائیں اب اللہ نے کہا اچھا تم نے نہ فرمانی کیا لو ہم اس میں اور بھی بات آ رہی ہے ابھی میں بتاتا ہوں وہاں ایک ریگستان یا سہرائے تی تے ہے یہ ہے تی فرمایا تم نے نہ فرمانی کیا لہذا یہ ساڑھے چھے فرسخ کا سہرہ تھا ساڑھے چھے فرسخ ایک فرسخ ساڑھے تین میل کا ہوتا ہے کوئی پہتیس چالیس کلومیٹر کا ایڈیا تھا اللہ نے کہا اب تم اسی ریگستان میں پھرتے رہو چالیس سال تک پھرتے رہے چالیس پچاس کلومیٹر جب یہ چلتے تھے شام کو وہاں پہنچتے تو لگتے جیسے چاہ سے چلے تھے وہیں کڑے ہوئے بس بابا بس میرا پتر ہے اب یہ دو منٹ کے لئے تو وہاں کیا ہوتا تھا چالیس سال تک یہ یہاں کیا رہے سرگردان اللہ نے کہا ہم بتاؤ رہے ازاد تمہیں ان چالیس سال اسی ریگستان یا سہرائے تی ہی میں رکھتے ہیں رہے لیکن وہاں جو سہرہ تھا کوئی شاید ریتی ریت کوئی شاید پیدا نہیں ہوتی تھی اوپر سے ہاں اب اللہ اسی آیت سے پہلے کہتا ہے وَزَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْخَمَامَةُ ہم نے تمہارے اوپر کیونکہ وہاں تمہارے لئے درخت نہیں تھے کوئی خیمِ شیمِ جامعہ نے دلے کے نہیں گئے تھے ہم نے تمہارے اوپر بادل گہرے بادلوں کا سایہ کر دیا اور انہیں فرما رہے ہیں اللہ نے ایک بہانہ بنایا شاید ولایت علیم مان لے ابھی ابھی کرتے ہیں چلو ہم نے ذَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْخَمَامَةُ پہلا پارا ہم نے تمہارے اوپر گہرے بادلوں کے سائے کر دیئے تاکہ سارا دن دھوب اور رات کو پھر پانی گرتا ہے نا سردیم اوس گرتی ہے نا اسے بن جاؤ گے چلو ٹھیک ہے وَأَنْزَلْنَا اب بارش تو ہے نہیں کوئی پانی اس وہاں سے زمین تو وہ ہے نہیں رسارہ ہے اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَسَّلْوَا ہم نے تمہارے لئے منہ نازل کیا منہ ایک پتلہ حلوے کی طرح ہے بہترین میٹھا اے 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 اتن جسے اوپر سے آیا اللہ جانے کون برانے والا ہوگا اے اے دل بھی کرتا ہے کھانے کو اب وہ تو کھانی اوپر اے ایسے جال دیتے تھے کپڑے یا کوئی چٹاہی ہیں تو وہاں گرتا تھا کات کے کھاتے تھے بہترین میٹھا اے ایک روایت میں کئیں کئیں کچھ درخت ہوتا تھا اس یع parental سلوہ سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو عربی میں سمانی کہتے ہیں بٹیر ہم نے بھونے ہوئے بٹیر آتے تھے جھونڈ کے جھونڈ بٹیر آگے گرتے تھے تو وہ زبا کر کے کھا لیتے تھے یہ ہم نے تم پہ نازل کیا ہے چاکہ یہ تو ہمارا عدل ہے کہ تمہیں عذاب میں بھی رکھیں کھانا پانی ہامنا دے کون دے لیکن رمض بھی ہے زندہ تو رہو چالیس سال تک جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے کھاؤ پیو مزے سے اے خوب کھاؤ اب قرآن جو کہہ رہا ہے اے ترجمہ نہیں کیا گیا پورے قرآن اٹھا لیں نہیں میں کرتا ہوں اے بنی اسرائیل ایک لاکھ بیس ہزار بنی اسرائیل ان بنی اسرائیل نے نہیں ظلم کیا ہم پہ نہیں ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہم پہ نہیں اب یہ ظلم کیا ہے جب ان کو محمد و آل محمد پیش کی گئی تو انہوں نے ظلم پن کے انکار کر دیا اب بتا چلا ظلم ہی وہی ہے جو منکرے ولایت میری طرف دیکھیں جناب میری طرف والاکن کانوان فوزم جزل مون اللہ نے کہا چالیس سال ہم نے تمہیں یہاں رکھا چلو ہم توبہ کے لئے ایک تمہیں چانس دیتے ہیں ولایت نہیں مانی یہ کر لو ہاں ہاں ہم نے ظلم تو کیا نا تم نے ظلمونہ سے سمجھے یا نہیں یہ ظلم نہیں ہے کسی کو تھپڑ مارنا یہ ظلم نہیں ہے ہاں 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 اپنے اوپر جو ظلم کیا ہے اپنے کو تھپڑ مارا ہے انکار خود کیا منکر خود ہوتا ہے اب ہم نے ان سے کہا وَعِذْ قُلْ نَدْخُلُو توجہ فرمائے میرا حبیب گواہ ہو جاؤ جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ ان کو ایک لاکھ بیس ہزار بنی اسرائیل کو داخلے میں گواہ کس کو بنا رہا ہے اللہ رسول وَعِذْ رسول اس ظرف زمان دونوں کے لئے آتا ہے اے گواہ ہو جاؤ ہم نے کہا قُلْ نَو ہم نے کہا اُدْخُلُو بنی اسرائیل داخل ہو جاؤ حاذِهِ الْقَرِيَةَ اس قریے کے نام سامنے قریہ ہے جہاں ان کے حد ختم ہوتی ہے آگے قریہ اس کے نام اریحہ ہے اِلِفْ رِي ہِهِ حَلْوِ عَلِي اِلِفْ اِرِيحَ اِرِيحَ ہے اس میں داخل ہو جاؤ سامنے نظر آ رہا ہے بیس کول نہ دخلو دلچسپی نہیں ہے نہ 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 ایسے نہیں اریحہ گاؤ اُدْخُلُو حاذِهِ الْقَرِيَةَ اس قریے میں داخل ہو جاؤ کلو فا کلو وہاں کھاؤ پیو مِمَّا حَيْسُسِي تم راقہ دن کھاؤ پیو زیادہ بھی کھاؤ گے پیٹ خراب نہیں ہوگا راقہ دن مانے گیس نہیں بنے گی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہوگی کھاؤ پی قرآن کہہ راقہ دن مانے فروتنی سے کھاؤ پیو جب اسی میں جاؤنا پہلے ہمارا حکم یہ ہے وَدْخُلُ الْبَابَا سُجَّدًا اے اس دروازے سے داخل ہونا ہے پہلے سجدہ کرو تازیمی سجدہ کرو آثارِ حیدری آپ کے پاس ہوگی یا رہا اس میں یہ صفحہ میں لکھا اسی آیت کے زیل میں ابھی جا کے پڑھ کے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے دو تمثیلیں سرکارِ دو عالم جنابِ علیہ السلام کی اسی دروازے پہ لگا دی ان کے چہرے شوا اس کے کون جان ہے تمثیل لگا کے کہا ان کی تازیم میں سجدہ کرو کہا بچے ہوئے ہیں معلومت ہے تازیمی سجدہ اللہ کرا رہا ہے شرکنائی ہماری جان کھا گئے ہیں سجدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا وَدْخُلُ الْبَابَا میں نے کتاب تفسیر کا نام لے لیا لگا دیا وَدْخُلُ الْبَابَا سُجَّدًا پہلے داخل ہو تو سجدہ کرو کن کو سجدہ ان کو جن کی تماثیل ہیں ان کو تازیمی سجدہ کرو اور کہو کیا یہ کہلو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے قُولُو حِتَّةٌ حِتَّةٌ حِتَّة مانے ہوتا ہے ہتھ سے حَتَّةَةُ حَلُوِ وَالِ ہتھ کے معنی گرنا جب سجدے میں جاؤ اور با آواز کہو حَتَّةِ حَتَّةِ ظُنُو بَنَو آئے اللہ ہمارے گناہ بخش دے بے ولایتِ علی جیبنے حَتَّةِ حَتَّةِ کہو کہو بیان کرتے ہیں حِتَّةٌ حِتَّةٌ کہتے جاؤ کیا کریں یہ جمعہ انہوں نے کیا کیا ہوئی 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 آگوش ہویا یہ حکم دا کہ دروازے سے داخل ہو یہ جا کے دروازے پہ پیٹھ کر کے بیٹھ گئے ہوئی 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 پیٹھ کے بل پیچھے جاتے جانے لگ پیچھے پیٹھ کے اللہ اور میں رہتے ہیں آپ یہ ذہن بلند فرمائیں میں اوپری بات کر رہا ہوں پیٹھ کے بل پیچھے سجدہ خواہ ایک طرح وہ جانا تو سیدھا تھا پیٹھ کے بل پیچھے گئے آپ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جو پیٹھ کے بل زیادہ چلتا ہے ایک جانور کو آپ پکڑیں زور سے وہ پیچھے ہوتا جانتے ہیں یہ بھی لاہور میں میں بتا ہوں ہائے ہائے اگر آپ ذریعہ سندھ میں گئے ہیں جب کشتیوں کا وقت تھا انتفاق جمعہ وہی موجود تھا سارے جانور چڑھ گئے سارے ایک جانور بڑے کانو والا لایا گیا ہائے 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 ہاں ہاں جب لایا گیا تو اسے کھینچتے ہیں وہ اندر یہ لے جاتا کشتی میں آخر انہوں نے اسے التا کیا کھینچتے ادھر آئے وہ پیچھے قریب گیا جو رسے ڈھیلے کے گر گیا کشتی میں میں یہی کہوں جامن کے رہے بلایت علیہ شکر ہے شکر ہے سمجھ آئی شکر ہے کہنا چاہیے تھا ان کو ہتتتن کیا کہنے لگے ہنتتن ہنتا کہتے ہیں گرم گرم گندم سرخ رانگ کی گندم ہنتتن اللہ نے کہا ہتتن تم ہتتا کہہ دو انہوں نے نہیں کہا انام کیا دینا تھا نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری چالیس سال کی کل خطائیں معاف کر یہ مثالیں کیوں دے رہا ہے اللہ بے شک خطاکار ہو لیکن توبہ کر کے ولایت مانو وعدہ آئے شاہ جی خوش ہو جائے لاہور میں میں جملہ کہوں لاہور میں آگے آیت کیا کہتی ہے نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں صرف خطائیں نہیں خطائیں نہیں واسا نزید المحسنین تم نے ولایت کو مان کے اللہ پہ احسان یا علیہ ہم زیادہ دیں گے محسنین کون ہے ابن اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کیا احسان کیا انہوں نے نہ نہ کیا کیا وہ تو پیچھے پاؤں چلے گئے اللہ نے کہا اگر ایسے نہ جاتے حد زنوب بنابے ولایت علیہ ابن عبی طالب کہتے ہم گناہ بھی بخص دیتے تمہارا ہم پہ احسان بھی ہو جاتے کتنی بڑی بات فَبَدَّلَ اللَّذِينَ ظَالَمُوا قَوْلًا غَيْرَ اللَّذِينَ از یادہ وقت ہو گیا آیت ختم کریں فَبَدَّلَ اللَّذِينَ ظَالَمُوا قَوْلًا غَيْرَ اللَّذِينَ کیِ الٰلَّهُم جو نے ہتتتوں کہا گیا تھا انہوں نے قولِ الٰہی کو اپنی لفظوں میں بدل غیر اللَّذِينَ کیِ الٰلَّهُم جو کہا گیا تھا اس کے غیر میں بدل دیا ہنتا تن کہا فَانْزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَمْ مِنَ السَّمَائِ بس ہم نے فوراً تاؤن کا مرض ان پہ نازل کر دیا یا گنجائشِ توبہ خطا ہر شائع خطا انزلنا من السَّمائِ رِجْزَمْ مِنَ سَمَائِ بِمَا قَانُوا يَفْسُكُون جو انہوں نے یہ فسق کیا فاسق بنے اس فاسق ہونے کی بنا پہ ہم نے انہیں حلاق کر دیا معلوم ہو گیا منکرِ ولایت دو چیزیں ان کے لیے ہیں ظالم بھی آئے فاسق بھی ہے خدا کرے کہ ہم اس کو اپنے مان کے اپنے عقیدوں کو اور ہی بہتر کریں بس آج وہ شبی برامد ہونی ہے جس کے جنابِ الیس اس شہزادے کی شبی آنی ہے جس کی عمر میں سال کی لفظ نہیں آنی ہے خدا کے لیے جب گھر جایا کریں اگر چھوٹا بچہ ہو گہوارے میں ہو اس کی حرکت دیکھتے جائیں اور کربلا میں تصور کریں چھے ماہ کے بچے گا یہ تو پانی پی کے حرکتیں کر رہا ہے اللہ جانے تین دن کے پیاسے کا کیا عالم ہوگا چھوٹا بچہ تین تین دن کا پیاسہ جب ساتھویں سے پانی بند ہوا تو پان کیا حالت ہو گئی تھی روایت میں جنابِ الیس خر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے یہ آپ کی اطلاع کے لیے مرض کرو باقی بچوں کے لیے کہ جن کے مو بند ہو گئے تھے کھول نہیں سکتے تھے جو کھولتے تھے بند نہیں ہو سکتے تھے شہزادہ علیہ السلام کے لیے آیا ہے یہ کھیل رہے ہیں اللہ جانے یہ کیا نظام ہے بس ادھار امام نے جب کوئی نہیں رہا نہ علیہ اکبر رہے نہ عباس رہے نہ علیہ محمد رہے امام نے استغاثہ فرمایا حال من ناصرم ینسرن اس نصرت کے استغاثے کا اثر دو شخصیتوں پہ پڑھا پہلا اثر اللہ ہمارے فرماتے ہیں یہی بھی پڑھا قبلہ نے کہ پہلا اثر جنابِ سجاد پہ پڑھا جب حال من ناصر کے آواز سنینا پردہِ غیبہ سے اٹھ کے بیٹھے کوئی اور تو دس ہی والے دن مرد تھا نہیں دیکھا جنابِ زینب قریب بیٹھی ہے کہا پھوپی اممہ یہ میرے بابا کی آواز نہیں ہائے 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 نصرت کے لئے بلاتے ہیں جنابِ زینب نے پیشانی چومی ہاں بیٹا سجاد تیرے بھائی ہیں بابا ہیں میرے بھائی ہیں بابا ہیں علی اکبر کہاں گئے عباس کہاں گئے فرمایا صرف تو رہ گیا ہے امام نے حکم دیا پھوپی اممہ مجھے تلوار دو تلوار لینا باہر نکلے خیمے کے قبلہ نے یہی بھی پڑھاتا کہ وہی سے امام نے فرمایا بین زینب امام کو روک لو ہائے 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 اس حکم میں جنابِ زینب کے ہاتھوں میں وہ طاقت آئی امامت کو روک لیا ہائے 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 آکے پھر لٹایا پہی پردہِ غیبت شروع ہو گیا پھر ایک اثر یہ ہوا دوسرا اثر اس چھے ماہ کے بچے پہ ہوا جب آواز کان میں آئی سمجھ کے اپنے آپ کو اچھل کے گہوارے سے نیچے گرا دیا کیا کہا بابا میں چال نہیں شکتا نسرت کے لیے تیار جب گرے نہ ایلیس کر بی بیو نے رونا شروع کیا رونے کی آواز امام نے سنی فوراں آئے بہن زینب کیا بات ہے آکے جب آپ نے نسرت کا اعلان کیا شہزادے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا ہے گویا کہہ رہا ہے میں نسرت کے لیے تیار ہوں امام نے ہاتھوں پہ لیا اب یہاں روایت آئے لے کے جانے لگے تھے کہ جناب امی رباب آئیں آقا ایک منٹ کے لیے جو رونا چاہتے ہیں یہ تصور ہوتا ہے لفظی لے کے خیمے میں آئی ہوں گے کنگی کر کے نیا کرتا بدلا کان میں کہا اہلی اسگر ماں کے دودھ کی لاج رکھا آج رکھو ملاللہ آج رکھو ملاللہ بچے نے جواب میں کہا امی تیر تو آنے دے اللہ اکبر اللہ آکے امام کے حوالے کیا امام لے کے چلے شہزادے کے جب گئے نا میدان میں روایت میں گرمی تھی تھوڑا سا ابا کا دامن ڈالا یہ ملائن سمجھے قرآن لے کے امام آ رہا ہے امام نے اب روایتیں آپ کے سامنے ہیں امام نے دونوں ہاتھوں پہ صغیر کو بلند کر کے کہا تین دن سے پیاسا ہے سلاسات ایام میعتین میں لکھا ہے تین دن پیاسا ہے ان ملائن نے کہا حجت خدا کا بیٹا ہے خود پانی مانگے میرے امام نے فرما اہلی اسگر پانی مانگو آئے 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 آپ جو بچے نے مو کھولا زبان تالو سے چپ کی ہوئی امام نے انگلی سے چھوڑائی کہا پانی مانگو مانگنا کیا تھا اللہ ہم اکل بہتا ہے نظر فرماتے ہیں کہ جنابِ اہلی اسگر نے دونوں ہونٹوں کو کمان بنا کے سوکھی زبان کا تیر چلایا اب جو پھیرنے لگے نا ہونٹوں پہ سوکھی زبان فوج کا رنگ بجھل گیا ایک کترہ پانی کا دے دو وہ میرے ساتھ کہتا ہے خورمیلا جلدی کر ایک تاکلہ ملحسین یہ ملون تیر ڈالتا ہے گر گیا دوسرا گر گیا جب تیسرا گرانا ایک آدمی کہتا ہے اتنا بڑا تیر انداز ہے کیوں تیر گرا گھمرا کے کہتا ہے میں کہوں جب میں تیر چھوڑتا ہوں کنات جرا دیکھیں سامنے آئے کنات ہل جاتی ہے لگتا ہے کنات کے پیچھے بچے کی یا ماں بیٹھی ہے عجرکم علاللہ یا بہن بیٹھی ہے ایسے لگتا ہے محسوس ہوتا آواز آتی ہے تیرا تیر وزنی ہے اللہ اکبر بچے کا گلہ عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ بچے کا گلہ نازق ہے آخر اس ملون نے تیر چھوڑا امام نے فرمایا یہ اس گھر تیر حصے کا تیر آ رہا ہے ہمیں کے گلہ آگے کیا تیر آگے گلے میں لگا امام کی پیشانی میں ہاتھ میں لگا اب جو امام نے تیر کھینچا چند کترے خون کے گرے ہائے 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 امام نے ہاتھوں پہ لے کے چاہا کے آسمان کی طرح پھینکے ہل گیا آسمان قیامت تک بارش نہیں ہوگی زمین نے قبول نہیں کیا آخر امام نے اپنی ریشے مبارک پر حلاشا لے کے چلا کے خیمے گا چلوں خیال آیا کہیں کوئی بی بی مر نہ جائے کیا پڑتا امام اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِهُ سات مرتبہ آئے گئے آخر مسیحت امام میں اسے دفن کرنا ہے ٹیلے کے قریب جا کے امام نے چھوٹی سی قبر کہا تلوار قبر بنانی ہے تلوار کہتے ہیں مولا میں دشمنوں کے لئے فرمایا یہ میرے اوپر تیرا میں حکم دے رہا ہوں جب قبر کھود لینا امام نے حکم ہے باپ بیٹے کو لہد میں نہ اتارے میں بہت 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 بڑی مسائل پڑھ رہا ہوں اس وقت امام نے کہا اوہ 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 اولی اکبار اوہ قاسم اوہ حبیب کوئی نہیں رہا کہ میں نانے کی سنت پہ عمل کرتا ہے آخر امام نے اپنے ہاتھوں سے خود اتار کے قبر نہیں بنائی برابر کر دی زمین جملہ کہوں جب گیارہ محرم کو سر گنے گئے حرمیلہ نے کہا وہ شغیر کا سر کہا ہے ایک ملون نے کہا میں نے امام کو ٹیلے کے پیچھے دیکھا ہے واپس خالی ہاتھ آیا ہے پتہ نہیں کہا ہے وہ کیسے ڈھونڈی لاش لمبے لمبے ہے لمبے لمبے نیزے لے کے مار رہے ہیں ایک نیزہ آیا لا شای علی اسغر بلند ہوا لیائے سکینہ نے کہا السلام علیکہ ایوہ السغیر موسیقا 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 موسیقا